اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وظائف لیبریری کے معزز ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بائیوں اور بہنوں آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی اس وقت بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم اللہ کے حضور اپنی مناجات و پیش کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ سے کس طرح مانگیں کہ ہمیں فوراً عطا ہو جائے ناظرین اگرامی اللہ پاک کی ذات بہت بلند ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی گمزدہ یا پریشان نہیں دیکھ سکتا وہ اسے عزماتہ ضرور ہے کچھ وقت کے لیے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جس کو وہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے کیا وہ اس سے مانگے گا کیا اس سے کوئی دعا مانگے گا ناظرین اگرامی دعا کی بہت اہمیت اور آج کے وقت میں بہت ضرورت ہے ناظرین اگرامی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے دعا تمام عبادات کا مغز ہے مشکات شلیف میں ہے اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ تم ہمیشہ مجھ سے دعا مانگتے رہا کرو اور پھر فرمایا جو لوگ گرور کے باعث مجھے پوکارنے سے سر تعابی کرتے ہیں یعنی مجھے پوکارتے نہیں اللہ پاک کو نہیں پوکارتے اللہ پاک فرما رہا ہے یعنی وہ ان قریب بڑھنے کے فوراں بعد ظلیل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمی کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالی اس پر گذبناک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالی سختی اور بیچینی کو کی مشکل گڑیوں میں بھی اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالی کو یاد کرنے میں مشغول رہا کرے ناظرینِ گرامی ہر فرض ریماز کے بعد آیات القرصی پڑھنے والے پر اللہ تعالی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اس لئے ناظرینِ گرامی جب بھی کوئی بھی عبادت کریں دروشری پڑھیں نماز پڑھیں یا کوئی بھی عبادت کریں تو کوشش کریں کہ دعا کو انتہائی آجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں کیونکہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں بحثیت مسلمان نبی پاک کے امتی ہیں ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ پاک سے ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ اللہ تعالی کی منشاہ کے مطابق ہمیں ملتا ہے یہی تو راز ہے یہی تو خدائی یہی تو اللہ پاک نے اپنی خدائی دکھانی ہے اگر ہم کہیں کہ ہمیں فوریم چیز مل جائے اور وہ ہمارے اچھے کے لیے بھی نہیں ہے اس میں ہمارے لیے کوئی بلائی نہیں ہے تو اللہ پاک ہمیں کبھی بھی وہ چیز عطا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا عطا کرنا ہے ناظرینِ گرامی اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو مزید اسلامی وظائف کے لیے اور اچھی اچھی اسلامی ویڈیوز کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ خیرہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا خوش رکھے آمین